اسلام علیکم اینڈ گوڈ ڈیوننگ فرینڈز کیا حال ہیں آپ سب کے خیریے سے ہیں اچھا دوستو آج ہم چند جملے ڈویچ میں اور انگلیش میں سیکھیں گے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے آ آئینز کا جو کورس ہے وہ شروع کیا ہوا ہے لیکن کچھ دوست یہ بھی میسیج کرتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہوں گے کومنٹس میں کہ وہ کہتے کہ جو جملے ہیں روزانہ بولے جانے والے اس کو بھی کنٹینیو رکھیں تو آج میرے پاس ویسے بھی ٹائم نہیں تھا لیکن میں نے کہا چلیں آج کچھ نہ کچھ اپلوڈ ضرور کرنا چاہیے تو آج انشاءاللہ ہم کچھ امپورٹن جملے جو ہیں وہ پڑھیں گے اور دوسرا لیسن اس کو آگے انشاءاللہ ہم کنٹینیو کل سے کریں گے اور کبھی جب ہم دوستوں کی فرمائش پر اکثر جملے بھی ہم پڑھا کریں گے تو آئیے دوستو آج کا پہلا جملہ پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ کھانے کے لیے کچھ لے آؤ اگر آپ کسی کو کہنا چاہتے ہیں بھئی کھانے کے لیے کچھ لے آؤ تو اس کو ہم ڈویچ میں کہیں گے برنگنزی ایٹواس سو ایسن میت برنگنزی لے آؤ ایٹواس یعنی کچھ نہ کچھ سو ایسن کھانے کے لیے اگر میت بھی لگا دے تو ٹھیک ہے نا بھی لگائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے برنگنزی ایٹواس سو ایسن میت اور اگلا جملہ لکھا ہے اگر آپ کہتے ہیں کسی کو ہم گھر جا رہے ہیں تو آپ کہیں گے یہ آپ نے کچھ دفعہ پڑھا ہے ہم جا رہے ہیں گھر کی طرف ہم گھر کو جا رہے ہیں اگلا جملہ ہے جی اس کا مطلب ہے کہ میرا دھیان نہیں تھا اگر آپ کو کچھ چیز آپ سے گر گئی ہے یا کچھ چیز آپ توجہ نہیں دے سکے آپ کہتے ہیں بھی میرا دھیان نہیں تھا انگلیس میں کہیں گے اور ڈوئچ میں کہیں گے تو میرا دھیان نہیں تھا میری توجہ نہیں تھی اگلا جملہ ہے جی کیا تم یہ جانتے تھے اس کو انگلیس میں کہیں گے کیا تم اس کو جانتے تھے اور چونکہ دو کہا ہے ہم نے تو دس شون دس شون ٹھیک ہے کیا تم اس کو پہلے سے ہی جانتے تھے ٹھیک ہے تو دوبارہ دیکھ لیں کیا تم جانتے تھے دس شون پہلے سے ہی جی جناب اگلا جملہ ہے کہ heavy wind is blowing یعنی تیز ہوا چل رہی ہے آج کا سردی ہے بعض وقت بڑی تیز ہوا چلتی ہے تو آپ کہیں گے stark wind weight stark کہتے ہیں heavy یعنی تیز wind ہوا weight چل رہی ہے blowing stark wind weight ٹھیک ہے stark wind weight یعنی کہ heavy wind is blowing تیز ہوا چل رہی ہے you sing very well you sing very well you sing very well تم بڑا اچھا گاتے ہو ایک آدمی بڑا اچھا گاتا ہے اس کو appreciate کرنا چاہتے ہیں اس کہیں گے do zing they are good اس کا smells یعنی خوشبو ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں reached ri اس کو rice نہیں پڑھنا ٹھیک ہے جس میں ie کٹھا ہوگا اس کو e کی واض نکالنی ہے اگر یہ ہوتا e i تو پھر i کی واض rice ہو جانا تھا لیکن اگر الٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ پڑھیں گے reached دیزے بلو میں یہ پھول جو ہیں reached good اچھی خوشبو دیتے ہیں reached کا یاد کر لیں خوشبو دینا smells ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آخر جمعہ دوبارہ دیکھیں my dear friends دیزے بلو میں reached good thank you very much for watching تو انشاءاللہ کال سے ہم اپنا لیسن کو آگے continue کریں گے اپنا بہت سا خیال اکھے گا before going please don't forget to subscribe اللہ حمینہ سے and as i said don't forget to subscribe and share this video take care